اشتا سو برس پہلے خط عمر نے لی ہی کا تھا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دین هم الذی ارتزالهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا وقال تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العلي العظيم فاقوں میں بندھا پیٹ پے پتھر نہ ملے گا سرکار دعالم سا پیمبر نہ ملے گا اور اے دورِ خرافات کے بہکے ہوئے لوگو چھوڑا درِ سرکار تو پھر در نہ ملے گا اور حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں برادرانِ ملت پردہ نشید ماؤں اور بہنوں ڈائز پر تشریف فرما باوقار علماء کرام صدرِ جلسہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآنِ کریم کی دو چھوٹی چھوٹی آیت تلاوت کی ہے آج کے اس مختصر سے فرگرام میں مختصر سے وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے دو تین باتیں عرض کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ابھی میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ کے اندر اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور عرض کیا اے میرے محبوب اگر آپ اور آپ کی امت دو چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے تو میں آپ کو اور آپ کی امت کو ان دو باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر اس روے زمین پر تین خوشخبری سناتا ہوں اس روے زمین پر تین توفہ انعیت کروں گا اس روے زمین پر تین گفت انعیت کروں گا اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے محبوب سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ اور آپ کی امت ان دو پاتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو میں ان دو باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر میں آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی اس روے زمین پر تین گفت کنایت کروں گا اور وہ تین گفت ایسے ہیں وہ تین خوشخبریاں ایسی ہیں وہ تین تحفے ایسے ہیں جس کے خواہش آج پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں جس پر آج مسلمان عمل پیرا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر تین خوشخبری اور تین تحفہ ملنے والا ہے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ اور آپ کی امت دو چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے ایک یہ کہ ایمان کو بنا لے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی محبوب کا لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت کے لائق اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایک یہ کہ آپ اور آپ کی امت اس بات پر عمل پیرا ہو جائے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ اگر آپ اور آپ کی امت اور آپ کا مسلمان آپ کے لوگ اور اس بات پر ایمان نہیں آئے کہ اللہ ایک ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں پہلی بات اور دوسری چیز وہ عامل اس صالحات اپنے وہ عمل کو درست کر لیں وہ نیک عامل کر لیں برائی نور سے باز آ جائیں شراب کو چھوڑ دیں زنا کو چھوڑ دیں سودی کاروبار کو چھوڑ دیں غیبت کرنا چھوڑ دیں جھوٹ پھولنا چھوڑ دیں فرے پھولنا چھوڑ دیں کسی کی زمین غصب کرنا چھوڑ دیں نہ حق زمین دبانا چھوڑ دیں اپنے وہ عامل کو درست کر لیں اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان بنا لو اپنے عامل کو درست کر لو اللہ کہہ رہا ہے ان دو باتوں پر عمل کرنے کے بنیاد پر میں اس امت کو اسی روئے زمین پر آسبان پر نہیں جنت میں جانے کے بعد جنت ہمیں نہیں بلکہ اسی روئے زمین پر میں آپ کو اور آپ کی امت کو تین خفت انعیت کروں گا تین خوشخبری سناتا ہوں اور تین تحفہ دوں گا وہ تین تحفے کیا ہیں اگر آج ہم اپنے ایمان کو بنا لیں اپنے عامال کو درست کر لیں تو اللہ کیا رہا ہے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتْ اے لوگوں اپنے ایمان کو بنا لو اپنے عامال کو درست کر لو اللہ وعدہ کر رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْحَرْزِ کہ اسی روے زمین پر آسمان پر نہیں کسی اور دنیا میں نہیں بلکہ اسی روے زمین پر میں خلافتِ عرضی عطا کروں گا میں تجھے پادشاہ بنا دوں گا اللہ کا وعدہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائزی ان کی زبانیں کمزور پڑ گئیں مقریر کی زبانیں کھز گئیں مسنفین کتاب لکھتے لکھتے تھک گئے مرتبین کے قلم ٹوٹ گئے مسلمانوں کے اوپر آج ملک کے اندر حالات آئے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی مسلمان اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا وہ بھائی مائک پہلے آپ کا اچھا تاتھ نے خراب کر دیا بھائی پہلے مائک ٹھیک چل لاتا مائک پہلے جس طرح تھا اس طرح بنائیے آپ اس ٹھیک کرانے دیجئے جب سورہ اکرام آئیں ایکو بڑھائیے آواز بڑھائیے سب کچھ بڑھائیے اور جب مقریرین آجائیں تو ایکو ہٹا دیجئے ابھی ٹھیک ہے آپ کا مائک ماشاءاللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد النبی الامی والا علیہ وسلم تسلیمہ درود پڑھنے کا اپنا مقام ہے ہے نہیں شاعر کہتا ہے قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس یہ وہ موبائل ہے جس میں کوئی جامر نہیں لگتا اور کسی بھی کونے سے بھیجو کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا ارے کہہ دیجئے سبحان اللہ اتنی خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں جنابِ دل خیر آبادی صاحب ناتِ نبی پیش کر رہے تھے دل صاحب مجھے یاد آگیا میں سنا دوں کہ دارہ کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے دارہ کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے اتنے آہستے سے سبحان اللہ بتائیے ارے اتنی زور سے بولیے انور جلال پوری کہا کرتے تھے حالانکہ یہ بربق کہانی نہیں لکھتی تاریخ مگر خون کو پانی نہیں لکھتی اور میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی ارے خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے آپ بولیں گے تو آپ کو زندہ تصور کیا جائے گا آپ خاموش ہیں تو آپ کو مردہ سمجھا جائے گا اس لیے کبھی کبھی بولا کیجئے شاعر کہتا ہے کہ دارہ کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے اور امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی یہ اوپر کی بات ہے اوپر ہی رکھی جائے گی یہ اوپر کی بات ہے اور جو شیر میں سنانے جاناں انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے ہو سکتا آپ کرسی سے اچھل بھی جائیں کہ دارہ کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی یہ اوپر کی بات ہے اور پرہیزگار بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے اور کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں کم ظرف کم اقل ارے اللہ کی نبی کی وہ شان کہ اگر اللہ کو اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہیں جاتا نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے نہ آدم ہوتے نہ عیسیٰ ہوتے نہ اوجے فلک پہ ہوتے ستارے نہ مسجد کے اونچے منارے منارے نہ مسجد نہ مندر نہ مائخہ نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صل اللہ علیہ وسلم تو کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے لئے شیر کہ پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے اور تُو کیسے جان پائے گا تُو کیسے جان پائے گا تُو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ ہو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے تُو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ ہو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے خیر مائے خراب ہو گیا تھا اس لئے میں نے کچھ شیر سنا دیئے میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ فُاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہے لوگو اپنے ایمان کو بنا لو اپنے عامال کو درست کر لو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنْنَهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ عِسْرِ زمین پر میں تمہیں پادشاہ بنا دوں گا عِسْرِ زمین پر میں تجھے خلافتِ عرضی عطا کر دوں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے مسلمانوں کے اوپر حالات آئی ہوئے ہیں مسلنفین لکھتے لکھتے ان کے قلم ٹوٹ گئے وائزین کی زبانیں کمزور پڑ گئی آج مسلمانوں کے اوپر حالات آئی ہوئے ہیں ان حالات کے باوجود بھی آج مسلمان اپنی جگہ سے ڈس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان آج اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں مسلمانوں اکابرین نے کامیابی کے بہت طریقے بتلائے ہیں جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغامات کو غور سے سنا جائے دل کی گہرائی میں اتارا جائے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیا جائے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی بات دھیرے دھیرے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواری جین کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے راستے میں ایک قرآنہ قبرستان ملا آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآنہ قبرستان ہوتا ہے اس کا کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا انسانوں کی ہڈیاں قبر سے نکل کر باہر آ جاتی ہیں جانور نکال کر باہر پھیک دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ہواریین ہیں ان کے ساتھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ زمین پر ایک انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے زمین پر ایک انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کے جیب میں تینکے کی شکل کی کوئی چیز تھی اس کو جیب سے نکالا اور اس کھوپڑی کے کان میں داخل کرنے کی کوشش کی بہت داخل کرنے کی کوشش کی داخل نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو ذلت کے ساتھ اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور زور سے زمین پر پٹخ دیا آگے چلنے لگے پرانا قبرستان تھا ایک اور کھوپڑی ملی اسے بھی اٹھایا اور اپنی جیب سے وہی چیز نکالی اور اس کے کان میں داخل کی اور وہ چیز اس کے کان میں داخل ہو گئی اور دوسری طرف سے باہر نکل گئی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور زور سے زمین پر پٹخ دیا تھوڑا اور آگے بہے پرانا قبرستان ہے ایک اور کھوپڑی ملتی ہے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں وہی چیز جیب سے نکالتے ہیں اس کے کان میں داخل کرتے ہیں وہ چیز کان میں داخل ہو جاتی ہے اور دوسری طرف سے باہر نہیں نکلتی عیسیٰ علیہ السلام عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے بوسہ دیتے ہیں اور قبر کھوڑ کر اس کو دفن کر دیتے ہیں غور سے سون رہے ہیں آپ لو سفر تمام ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آخر کیا بات تھی کہ آپ نے ایک کھوپڑی اٹھائی اور اس کو زلت کے ساتھ زور سے زمین پر پٹک دیا دوسری کھوپڑی اٹھائی اسے بھی زلت کے ساتھ زور سے زمین پر پٹک دیا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور تیسری کھوپڑی اٹھائی آپ نے اسے بوسہ دیا آپ نے اسے سینے سے لگایا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا اور قبر کھوڑا اور قبر کھوڑ کر آپ نے اس کو دفن کر دیا آخر معاملہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا چیتر پور رامگڑ کے نوجوانوں اور مسلمانوں ان کے جواب کو غور سے سننا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں نبیوں کا واقعہ کوئی واقعہ نہیں ہوا کرتا نبیوں کے واقعات موجزات ہوا کرتے ہیں اللہ نے اللہ نے نبی کو خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے موجزات سے نوازا تھا کہ اگر قبر میں دفن کیا ہوا مردے پر بھی وہ دم کر دیا کرتے تھے تو وہ مردہ اٹھتھڑا ہوا کرتا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں مسلمانوں ذرا غور سے سننا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب میں نے پہلی کھوپڑی اٹھائی اور اس کے کان میں کوئی چیز داخل کی اور داخل نہیں ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب سے بدترین انسان کی کھوپڑی ہے جب یہ انسان دنیا کے اندر رہا کرتا تھا اور اللہ کا کوئی قاسد اللہ کا کوئی پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر اس تک پہنچتا تھا تو یہ اللہ کے پیغام کو سنتا ہی نہیں تھا آج جب میں نے اس کے کان میں وہ چیز داخل کی اور داخل نہیں ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے پیغام کو سنتا ہی نہیں تھا اس لئے میں نے ذلت کے ساتھ خقارت کے ساتھ دیکھا اور زور سے اس کھوپڑی کو زمین پر پٹک دیا اور دوسری کھوپڑی جس کو میں نے اٹھائی اس کے کان میں میں نے کوئی چیز داخل کی وہ داخل ہو گئی اور دوسری طرف سے نکل گئی میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمان کی کھوپڑی ہے لیکن سب سے بہترین مسلمان کی کھوپڑی صرف پیلیانی کھانے والا مسلمان صرف پیزہ اور پرکر کھانے والا مسلمان صرف سموسہ اور گوشت کھانے والا مسلمان جب تک یہ دنیا میں رہتا تھا اللہ کے پیغام کو سنتا ضرور تھا لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دیا کرتا تھا ٹھیک اسی طرح جس طرح آج میں نے اس کے کان میں وہ چیز داخل کی داخل ہو گئی اور دوسری طرف سے نکل گئی میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا میں رہ کر کہ اللہ کے پیغام کو سنتا ضرور تھا لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دیا کرتا تھا اس لئے میں نے اس کھوپڑی کو بھی حقارت کے ساتھ دیکھا اور زور سے زمین پر پٹک دیا اور تیسری کھوپڑی جس کو میں نے اٹھائی اور عزت کی نگاہ سے دیکھا اور قبر کھوڑ کر دفن کر دیا جب میں نے اس کے کان میں کوئی چیز داخل کی وہ داخل ہو گئی اور دوسری طرف سے نہیں نکلی تو میں سمجھ گیا کہ یہ مومن بندے کی کھوپڑی ہے جب یہ دنیا کے اندر رہا کرتا تھا اللہ کا کوئی قاسد آتا تھا اللہ کا کوئی پیغمبر آتا تھا اور اللہ کے پیغام کو سناتا تھا تو یہ غور سے سنتا تھا دل کی گہرائی میں اتارتا تھا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیا کرتا تھا اس لئے میں نے عزت کی نگاہ سے اس کھوپڑی کو دیکھا اور قبر کے اندر احترام کے ساتھ دفن کر دیا اے چترپور اسلام نگر اور پلان نگر کے مسلمانوں اب آپ کو تائی کرنا ہے آپ کس نمبر پر آنا چاہتے ہیں اگر پہلے نمبر پر آئیں گے دنیا میں بھی زلیل ہوں گے آخرت میں بھی زلیل ہوں گے دوسرے نمبر پر آئیں گے یہاں بھی زلت وہاں بھی نسوائی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دیسرے نمبر پر آنا پڑے گا اللہ کے بیغامات کو غور سے سننا پڑے گا دل کی گہرائی میں اتارنا پڑے گا اور پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی کریں گے نا انشاءاللہ تب جا کر اللہ نے جو وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات کہ اے لوگو اگر اپنے ایمان کو بنا لیتے ہو اپنے عمال کو درست کر لیتے ہو تو اللہ وعدہ کر رہا ہے لایستخلیفنہم فی الارض کہ اس روئے زمین پر میں آپ کو بادشاہ بنا دوں گا اللہ تعالی کا پہلا کیا وعدہ ہے بولیے اللہ کا پہلا کیا وعدہ کہ اگر ایمان بنا لیا اپنے عمال کو درست کر لیا برائیوں سے باز آگئے شراب کو چھوڑ دیا زنا کو چھوڑ دیا سوت کو چھوڑ دیا غیبت اور دیگر برائیوں سے باز آگئے تو اللہ وعدہ کر رہا پہلا وعدہ اس روئے زمین پر میں آپ کو بادشاہ بنا دوں گا اللہ کہتا ہے کم استخلف الذین من قبلہم ایسا نہیں ہے کہ میں صرف وعدہ کر رہا ہوں اللہ کہتا ہے کم استخلف الذین من قبلہم جنہوں نے ایمان کو بنایا اپنے عمال کو درست کیا اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو زمین پر خلافت دی ہے ہم نے ان کو زمین پر بادشاہ دی ہے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو باد سمجھ میں آ جائے گی ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا شاہی دربار ہے اس دربار میں ایک نوجوان آتا ہے کبھی ادھر دا اڑتا ہے کبھی ادھر دا اڑتا ہے کبھی ادھر چکر لگاتا ہے کبھی ادھر چکر لگاتا ہے درباری پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کون نوجوان ہے جو بادشاہ کے دربار میں آ کر ادھر چکر لگا رہا ہے ادھر چکر لگا رہا ہے اور دربار میں آ کر ادھر پتر مچا رکھا ہے بادشاہ تک بات پہنچائی گئی کہ بادشاہ سلامت آپ کے دربار میں بھوس کر ایک نوجوان اتھل پتھل مچا رکھا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی اتھر دوڑتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہے یا مجنوع ہے کیا کہا ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہے یا مجنوع ہے بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس بولاؤ بادشاہ نے اپنے دربار خاص میں بولایا نوجوان سے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ یہ دربار خاص ہے یہ دربار خاص ہے اس دربار خاص میں اگر کوئی غستاخی کرتا ہے تو اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے تو میرے دربار میں آ کر اتھل پتھل مچا رکھا ہے کبھی ادھر توڑتا ہے کبھی ادھر توڑتا ہے تو پاگل یا مجنوع تو نہیں ہے تو اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت میرا اونٹ کھو گیا ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں کیا کہا ارے بولیے میرا اونٹ کھو گیا ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں اب درباریوں کو یقین آ گیا کہ یہ سچ مچ میں پاگل ہے بادشاہ نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور عرض کیا اے نوجوان اگر تیرا اونٹ کھویا ہے تو جنگل میں جا سہرہ میں جا اور اس مقام پہ جا جس جگہ اونٹ پھاک کر جایا کرتا ہے یہ میرا دربار ہے یہ دربار خاص ہے یہ بادشاہ کا دربار ہے اس دربار میں تیرا کھویا وہ اونٹ نہیں مل سکتا ہے کیا کہا اس دربار میں تیرا کھویا وہ اونٹ نہیں مل سکتا ہے جب بادشاہ نے کہا کہ تیرا کھویا وہ اونٹ یہاں نہیں مل سکتا اب وہ نوجوان بادشاہ کے طرح مخاطب ہوا اور نوجوان کہنے لگا اے بادشاہ سلامت آپ بھی کان کھول کر سننی جئے جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے جس خدا نے آپ کو بادشاہت دی ہے جس خدا نے آپ کو موقع چاکر دیئے ہیں جس خدا نے آپ کو یعیس و آرام کی زندگی دی ہے آپ بھی کان کھول کر سننی جئے وہ خدا آپ کو اس مقام پر نہیں مل سکتا جس طرح میرا کھویا وہ اونٹ یہاں نہیں مل سکتا اے بادشاہ سلامت آپ کا خدا اس مقام پر نہیں مل سکتا ہے اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے دل کی دنیا بدل گئی فوراں درباریوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ آج سے میں بادشاہت کو لاکھ مارتا ہوں بادشاہت تیرے حوالے وزیروں کو اور اپنے رعایہ کو اور اپنے دیگر لوگوں کو بادشاہت دے دی اور اس محل سے نکل کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگل کے کنارے چلے کر بادشاہت کو چھوڑ دی ہم اور آپ ہوتے چھوڑ دیتے مکھیہ بنتے ہیں نجانے کتنا کم پڈیشن ہوتا ہے ایمیلے بنتے ہیں ایم پی بنتے ہیں کتنا کم پڈیشن ہوتا ہے دور کی بات اگر اس گلی میں ایک دکان ملنے لگ جائے اور اعلان ہو جائے یہ دکان فریم ہے تو نجانے کتنوں کا خون بہ جائے گا کتنوں کے سر پھٹ جائیں گے بادشاہ سلامت نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے میں اس حکومت کو لاکھ مارتا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دریا کے کنارے جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے کس لیے اس نوجوان نے کہا کہ تیرا خدا یہاں نہیں مل سکتا ہے چند دنوں کے بعد درباریوں نے سوچا کہ چل کر دیکھیں کہ بادشاہ کی کیا حالت ہے دیکھتے ہیں دریا کے کنارے بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں کپڑے بھی میلے ہیں کیچر لگے ہوئے ہیں ہاتھ میں ایک پرانا پھٹا ہوا کپڑا ہے داہنے ہاتھ میں ایک پرانی سے سوئی ہے اور اس پرانی سے سوئی سے پھٹے ہوئے کپڑے کو سل رہے ہیں منظر ذرا دیکھئے گا میری بات کو آپ غور سن رہے نا کتنے لوگ سن رہے نا ہاں بیداری کا ثبوت دیتے رہیے مستورات ہماری ماں بہنے ہاتھ نہ اٹھائیں میں ان مردوں سے ثبوت مانگتا ہوں حالانکہ یاد رکھئے اسلام کی آبیاری میں اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں جہاں مردوں نے قربانیاں پیش کی ہیں وہاں حضرت سمیہ کی بھی تاریخ لکھی جاتی ہے اور بے شمار تاریخ ہے حضرت فاطمہ کی تاریخ ہے میں اس تاریخ پر نہیں جانا چاہتا درباریوں نے کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت زمین پر بیٹھ کر دریا کے کنارے پھٹے ہوئے کپڑے کو ایک پرانی سیسوی سے سیل رہے ہیں درباریوں کو تاجب ہوا تو بادشاہ سلامت نے کہا تمہیں تاجب ہو رہا ہے کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں وہ ایسو آرام کی زندگی چھوڑ کر وہ نوکر چاہ کر وہ تائیش والی زندگی وہ ایسو آرام والی زندگی وہ بادشاہت والی زندگی چھوڑ کر میں یہاں بیٹھا ہوں زمین پر بیٹھا ہوں کپڑے میرے مہلے ہیں ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا کپڑا ہے اور ایک پرانی سوئی ہے تمہیں تاجب ہو رہا ہے درباریوں نے کہا ہاں ہمیں تاجب ہے ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ نے اچھی زندگی چھوڑ کر کہاں یہ غریبوں ہماری زندگی اختیار کرنی ہے بادشاہ سلامت نے کہا تاجب مت کرو اور یہ کہہ کر جس سوئی سے کپڑے کو سل رہے تھے اس سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا کیا کیا جس سوئی سے کپڑے کو سل رہے تھے اس سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا اور اعلان کیا اے سمندر کی مچھلیوں غور سے سنو میری سوئی لے کر آؤ اتنا اعلان کرنا تھا کہ سمندر کے اندر سے ایک نہیں بلکہ سیکڑوں مچھلیاں اپنے موں کے اندر سونے کی سوئی دباتے ہوئے اس شخص کے قدموں میں لاکر ڈال دیتی ہے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں لیکن وہ اللہ کا بندہ سمندر کی مچھلیوں کو پھر مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے اے مچھلیوں تُو نے خور سے نہیں سنا میں نے یہ کہا میری سوئی لے کر آؤ اس سوئی کو لے کر آؤ جس کو میں نے پھیکی ہے تم سونے کی سوئی لے کر آئی ہو میری پرانی سوئی لے کر آؤ جس کو میں نے پھیکا ہے اتنا کہنا تھا کہ سمندر کے اندر سے ایک بڑی مچھلی اپنے موں کے اندر وہی سوئی لے کر آتی ہے جس کو اس شخص نے اس اللہ کے بندے نے پھیکا تھا سارے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں سارے لوگ تاجب میں پڑ جاتے ہیں اور حیرت میں ہیں کہ آخر یہ کونسی بات ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمن منکم وعمل الصالحات دائے لوگو اپنے ایمان کو بنا لو اپنے آمال کو درست کر لو اللہ کا پہلا وعدہ لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ اس روئے زمین پر میں تجھے بادشاہ بنا دوں گا اور ایسی بادشاہ دوں گا ایسی بادشاہ دوں گا انسان تو انسان سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گا ارے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہے کوئی اس مجلس کے اندر جو کھا ہو کر اس بات کا اعلان کرتے کہ میری اولاد ہنڈریٹ پرسین میری بات مانتی ہے کوئی چیلینگ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو علماء بیٹھے ہیں چیلینگ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے وعدا کیا وعد اللہ الذین آمنو منکم واملو الصالحات اے لوگو اپنے ایمان کو مضبوط کرلو اپنے اعمال کو درست کرلو اپنے اخلاق کو درست کرلو اللہ ایسی بادشاہ دے گا ایسی بادشاہ دے گا کہ انسان تو انسان سمندر کی مچھلیاں جنگل کے چرین پرین اور جانور بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے مسلمانوں ایک مخیہ ایک پنچائد پر حکومت کرتا ہے ایک ایمیلے ایک چھوٹے سے دائرے میں اس کی حکومت ہوتی ہے ایک ایم پی اس کا بھی دائرہ محبود ہوتا ہے ایک وزیر آزم اس کا دائرہ ایک ملک ہوتا ہے لیکن میں آپ کو اسٹیٹ پر پیٹ کر علماء کی موجودگی میں جائی لینڈ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اے لوگو ایمان کو مضبوط کرلو اپنے اعمال کو درست کرلو اللہ ایسی حکومت دے گا جس کا کوئی دائرہ نہیں ہوگا اندوستان میں آپ کی حکومت نہیں ہوگی سمندر کے جانوروں پر آپ کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ پھل دنیا پر آپ کی حکومت ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا نعوذ باللہ اور اللہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا وعدہ خلافی کرنا یہ تو انسانوں کا کام ہے مجھے بتائیے کیا اللہ وعدہ خلافی کرتا کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا قرآن غلط ہے ارے جب اللہ جھوٹ نہیں بولتا جب اللہ کا قرآن غلط نہیں تو پھر اللہ کا وعدہ کیسے خلط ہو سکتا ہے جو قرآن کل ناصل ہوا تھا وہ قرآن آج بھی ہے جو قرآن جو اللہ کل تھا وہ خدا آج بھی ہے اور وہ خدا ہمیشہ ہمیش رہے گا خدا ہمارا کل بھی تھا خدا ہمارا آج بھی ہے اور خدا ہمارا کل بھی رہے گا ہمارا خدا نہیں بدلہ ہے بلکہ آج کا مسلمان بدل گیا ہے سچ ہے یا نہیں ہے آج کا مسلمان بدلہ یا نہیں بدلہ حالات آئے ہوئے ہیں یا نہیں کبھی مسجد کی بات اٹھتی ہے کبھی مدرسے پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے کبھی آزان کے خلاف بات ہوتی ہے کبھی پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں کوٹ کچھری میں فیصلے ہوتے ہیں لیکن مسلمان کتنا عمل کرتا ہے مسلمان کیا کرتا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں بتلا دوں ذرا سا تلخ ہے سن لیجئے گا برداشت کر لیجئے گا سن لیجئے اور برداشت بھی کر لیجئے گا جب کوئی عدالت مسلمانوں کے خلاف کوئی بل پاس کرتی ہے پارلیا میٹ میں کوئی فیصلہ مسلمانوں کے خلاف آتا ہے مسلمان چھنڈا لے کر تختی لے کر بوڑ لے کر سلک پر چلا آتا ہے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتا ہے اور کوئی کے خلاف عدالت کے خلاف اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتا ہے لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتا ہے عمل میں نہیں کروں گا عمل میں نہیں کروں گا عمل کرے کون یہودی عمل کرے کون پردھان منتری عمل کرے کون ملک وزیر عظم عمل کرے کون کون غیر مسلم ارے مذہبِ اسلام تو آفاقی ہے مذہبِ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے لیکن جب کوئی بل مسلمانوں کے خلاف پاس ہوتا ہے تو مسلمان صرف احتجاز کرتا ہے جب عمل کی باری آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے عمل ہم نہیں کریں گے نماز ہم نہیں پڑھیں گے روزہ ہم نہیں رکھیں گے پردہ ہم نہیں کریں گے طلاق پر عمل ہم نہیں کریں گے ہماری تو حالت اسی مسافر کی ہے ایک مرتبہ ایک مسافر گزر رہا تھا اس کو زور سے پیشاب لگی تو ایک مکان کا دیوار نظر آیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا پیشارہ غیر مسلم تھا بہت تیز پیشاب لگی تھی اتفاق سے وہ مسجد کی دیوار تھی ایک مسلمان نماز پڑھ کے نکل رہا تھا وہ نکلا دیکھا کہ ایک وقت کا کافر غیر مسلم مسجد کی دیوار پر پیشاب کر رہا ہے اس کا خون کھول گیا کہا کم بخد تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسجد کی دیوار ہے اور مسجد کی دیوار پر کھڑا ہو کر تو پیشاب کر رہا ہے اتنی زور سے ڈانٹا اتنی زور سے ڈانٹا کہ بیچارے کا پیشاب روک گیا اب وہ ڈر گیا اس سے کہا کہ توبہ کر کلمہ پڑھ تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسجد کی دیوار ہے اور مسجد کی دیوار پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے اتنا ڈرا دیا اتنا زور سے ڈانٹا کہ وہ سوچا آج میری خیریت نہیں ہے اس نے کہا بھائی غلطی ہو گئی معافی مچاتا ہوں مجھے معاف کر دو کہا نہیں کوئی غلطی نہیں تُو نے بڑی غلطی کی ہے تجھے تو جرمانہ بھرنا پڑے گا اس نے کہا کیا جرمانہ کا کلمہ پڑنا پڑے گا کیا کہا کلمہ پڑنا پڑے گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں کیا کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا اس نے کہا میں پڑھ لوں گا بولا پڑھ اس نے کہا پڑھا موسلمان کہتا ہے مجھے نہیں پڑھنا آتا تُو پڑھ مجھے نہیں پڑھنا آتا تُو پڑھ میں نماز نہیں پڑھوں گا تُو پڑھ میں روزہ نہیں رکھوں گا تُو روزہ رکھ تلاق پر عمل میں نہیں کروں گا تُو کر مسلمانوں افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے مسلمان عمل نہیں کریں گے عمل کون کرے گا جارج برش عمل کرے گا وزیر آزم عمل کرے گا وقت کا غافر عمل کرے گا ارے قانون اور شریعت اگرچہ آفاتی ہے پھری انسانیت کے لیے ہے لیکن مسلمان جب کلمہ اللہ 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 پڑھ لیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کلمہ پڑھے کلمہ کے تقاضے پر عمل کرے لیکن مسلمان عمل نہیں کرے گا لیکن جب بل پاس ہو جائے تلاق کے خلاف پردے کے خلاف نماز کے خلاف مسجد کے خلاف مدرسے کے خلاف تو روز پروڑ پر ضرور آ جائیں گے نعرے تکبیر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے حکومت کی این سے ہی کھیلا دیں گے اے مسلمانوں اپنے ایمان کو درست کر لو تم اپنے اعمال کو درست کر لو تم اپنے اخلاق کو درست کر لو تم اعمال پہ کھڑے ہو جاؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ملا سکتے سارے دروں کو چھوڑ کے ایک بر پہ پڑھ کے دیکھ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک بر پہ پڑھ کے دیکھ پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ اور کوئی بولہ موہ مٹا پائے گا تجھے اے غاپلو رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ مسلمانوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں تو موضوع سے بہتا چلا جا رہا ہوں اور ہٹتا چلا جا رہا ہوں حالات پر جو حالات ہیں ملکے میں مختصر سے وقت میں اپنی باہ میرے پاس پانچ سے سات منٹ کا وقت ہے ایک تو بات کہہ کر میں رخصت ہوں گا انشاءاللہ یاد رکھئے اسلام وہ آفاقی مذہب ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس مذہب کو نہیں مٹا سکتا مٹا سکتی ہے نہیں مٹا سکتی جنابِ دل خیر آبادی تشریف رکھتے ہیں ان کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے اسلام مگر آج بھی پھل پھول رہا ہے اور سنتا ہوں کہ وہ کرتا ہے کسرت پہ بہت ناز سنتا ہوں کہ کرتا ہے وہ کسرت پہ بہت ناز وہ بدر کا میدان مگر بھول رہا ہے وہ بدر کا میدان مگر بھول رہا ہے ہمارے سامنے تو جنگِ بدر کی تاریخ ہے میڈیا اسلامک میڈیا اس پروگرام کو لائب بھی چلا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ یوٹیوب پر ڈالا بھی جائے گا پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھے گی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھرکاؤ بھاشر نہیں دے رہا ہوں بلکہ ہمیں مذہبِ اسلام نے جو حق دیا ہے اور اس ملکِ ہندوستان کے اندر رہنے کے بعد جو آئینیں جو ہمیں حق دیئے ہیں ہمیں اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہے میں ایک بات کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں اے مسلمانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے بڑا ہتھیار اٹھالو جانتے ہو سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام کی تاریخ اٹھائیے اے مسلمانوں آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تعلیم کو اپنا ہتھیار بنا رونا زیادہ نہیں یاد رکھنا کہ کوڑرما سے منیر الدین قاسمی کو ایک نوجوان آیا تھا چیترپور کی دھرفی پر اور یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ زیادہ دنوں تک کے لیے نہیں صرف بیس سال میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں صرف بیس سال آپ کوئی کام مت کرو صرف تعلیم کو ہتھیار بنا لو دنیا آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گی انشاءاللہ کون کون ہیں تو ہاتھ اٹھائیے جو تعلیم کو ہتھیار بنائیں گے تعلیم کون کون سی سی کوئی بھی تعلیم آپ انجینئر بنیئے آپ ڈاکٹر بنگئے آپ پروفیسر بنیئے آپ آئی آئی پیس بنیئے آپ آئی پیس بنیئے آپ آئی پیس بنیئے آپ مفتی بنیئے آپ قاضی بنیئے جسی بھی طرح کا علم حاصل کیجئے آپ کے گھر میں دو بچے ہیں ایک کو آئی پیس بنیئے آپ کے گھر میں تین بچے ہیں ایک کو ڈاکٹر بنایے ایک کو انجینئر بنایے ایک کو حافظ قرآن بنایے بنایئے گا نہ بنایئے گا انشاءاللہ اگر گھر میں دو بچہ ہے دونوں کو عالم مت بنایئے یہ مت کہیے گا میں عالم دین ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے گھر میں دو بچہ ہے دونوں کو عالم دین مت بنایئے یا دونوں کو ڈاکٹر انجینئر مت بنایئے ایک کو عالم دین بنایئے ایک اور انجینئر بنائیے تین بچہ ہے چار بچہ ہے آپ اپنے بچوں کو دنیا کے ہر رخ پر ڈالیے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا بیس سال کے بعد یہ دنیا آپ کے خدموں میں ہوگی اور آپ حکومت کے کرسیوں پر حکومت کر رہے ہوں کریں گے نے انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو آئی پیس اور آئی آئی ایس اور ڈاکٹر اور انجینئر اپنے بچوں کو بنائیں گے بتائیے ہاتھ اٹھا کر بتائیے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو آئی پیس بنائیں گے ماشاءاللہ دیکھئے بہت کم لوگ ہیں میں آپ کو ایک بات بتلا دوں میں جس ادارے میں ہوں الحمدللہ مدرسہ عرشد علوم چھتر برکوڈرما یہ ستر سالوں سے چلہ آئے محیدین کامل رشیدی علی رحمہ محیدین رانی ساگری رحمت اللہ علی اس کے بانی ہیں محیدین رحمت اللہ علی اللہ کی زندہ ولی یہ اس ادارے کو چلائے اس کے بعد محیدین اکرم صاحب جن کا بھی خطاب ہونا ہے ان حضرات کے جانے کے بعد اس ادارے کی ذمہ داری میرے کاندھے پر آئی ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں میں نے ادارے کے نحج کو تھوڑا سا بدل دیا ہے الحمدللہ میں اپنے ادارے کے اندر صرف سات سال کے اندر بچے کو حافظ بناتا ہوں اور حافظ کے ساتھ ساتھ سی بی ایسی بوٹ کے تحت انگلیش میڈیم میں ہائی کوالی فارٹ پیچر کے زیرے نگرانی کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ ان بچوں کو بہترین تعلیم دے رہا ہوں اور آپ دیکھے گا سات سال کے بعد اس ادارے سے بوٹرما کی دھرتی سے ایک ساتھ پچاس بچے ایسے نکلیں گے جو نیٹ کی تیاری کرتے ہوئے انشاءاللہ ہندوستان کے چپے چپے میں جا کر اس ملک کے نام کو روشن کریں گے اور مدرسوں کے نام کو روشن کریں گے اور وہ لوگ جو مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں مدرسے کی تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مدرسہ مٹنے والا نہیں ہے مدرسہ کوئی امارت کا نام نہیں ہے جو مدرسہ بھارِ حرہ سے شروع ہوا سہنِ ابو بکر میں آیا اصحابِ صفحہ مدرسہ صفحہ مدینہ میں آیا وہاں سے دمش کی جامعہ مسجد میں گیا جو بغداد میں پھلا پھولا پھر ہندوستان آیا دلی آیا دس ہزار مدرسے دلی پھر تعلوم دیوبند کا قیام بنگال کی سرزمین تاریخ شاید ہے جب ہندوستان میں انگریز آیا تو دلی کی سرزمین پر دس ہزار مدرسے تھے اور بنگال کی سرزمین پر اسی ہزار مدرسے تھے لیکن ان مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا مدرسوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن مدرسے کبھی مٹے نہیں مدرسے عمارت کا نام نہیں ہے یہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ جو وران کریم اور حدیث کا علم اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلا رہا ہے کارہ حرا سے لے کر جو اللہ نے علم کو حضرت جبریل کے ذریعے سے آقا کے سینے میں ڈالا وہ علم آج بھی چلتا آ رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا یہ مدرسے نہیں مٹیں گے مدرسے میں اٹھانے والے مٹ گئے اللہ کا علم ابھی بھی باقی ہے قرآن ابھی بھی باقی ہے دوستو تو میں یہ عرض کر رہا تھا میں ترجمہ کر کر اپنے بات کو ختم کروں گا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہے لوگو اگر اپنے ایمان کو بنا لیتے ہو اور اپنے آمال کو درست کر لیتے ہو تو اللہ تعالی اس روئے زمین پر آپ کو تین خوش خبری سناتا ہے ایک یہ کہ اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا دوسرا یہ مذہب اسلام کو اللہ پھری دنیا میں غالب کر دے گا اور تیسرا یہ کہ آپ کے دل میں جو ابھی خوف ہے اللہ تعالی اس خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے انہی باتوں کے ساتھ آپ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج کے اس اجلاس کے خطیب خطیب الہن خطیب بیباق جو پورے ہندوستان میں جن کی خطابت ہوتی ہے اور سب محضوظ ہوتے ہیں حضرت معانہ محمد اکرم صاحب قاسمی جنرل سیکریرٹی جمعیت علماء جھارکن محتمیم جامیہ حسان بن ثابد چینو تشریف لائے چکے ہیں ایک مرتبہ نعرہ لگا دے نعرہ تکبی نعرہ تکبی حضرت معانہ اکرم صاحب قاسمی ماشاءاللہ میں بس اس شیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں